بشمار دیلی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائم کیجئے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے حضرت ابراہیم کی حسن روایت ہے علیہ السلام کہ جب مراج ہی رات آپ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ چٹیل میدان ہے اب وہاں کاشتکاری کیا کرو وہاں پودے لگایا کرو سبی اللہ علیہ السلام فرما لگے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جنت میں کاشتکاری اور پودے کیسے لگتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو جا کے کہنا کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ یہ بہت زیادہ پڑھا کرو میرے پیارے بھائیو سچی بات ہے اس بات پہ اللہ گواہ ہے کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھنے والا بندہ یہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا مومن کی زندگی میں میوسی نہیں ہے نا امیتی نہیں ہے آپ توی ذات پہ یقین نہ رکھا کریں یہ چھلے یہ کڑے یہ چیزیں چھوڑیں اذکار پہ یقین رکھیں یہ فکر ہے مسجد اسحاق کی یہ دعوت ہے اس ادارے کی ذکرِ الہی سے معرفتِ الہی تک زبانِ اوارہ ہو چکی ہیں زبانِ لغویات بگتی ہیں شرقیات بگتی ہیں اس مسجد اور اس ادارے کے قیام کا مقصد اللہ کی قسم یہ امت کو جوڑنا ہے فرقہ وریعت کے بت کو توڑنا ہے اور یہ اتفاق اور اتحاد اور یہ محبتیں تب ہی پرمان چڑھیں گی جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اذکار کو سمجھیں گے سیکھیں گے اور اپنی زبان کا معمول بنائیں گے آپ نے مضمون تو پڑا ہے نا دکھوں کا علاج اور جنت کا خزانہ دکھوں کے علاج کے لیے اور دکھوں کے مدابع کے لیے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ سے بہتر کوئی چیز آپ کے دین میں نہیں ہے یہ جتنا مختصر ہے یہ اتنا جامع قلمہ ہے ایسے ہی سمجھیں جیسے کوزے میں دریاء کو بند کر دیا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ سیدنا عبداللہ بن قیس ان کی کنیت ابو مسا شریح ہے رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے چلتے چلتے نا شہابہ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جب آوازیں بہت زیادہ بلند ہوئیں تو رسول رحمت اللہ علیہ السلام فرمانے لگے میرے شہابہ اپنی آوازوں کو ذرا پست کرو کوئی نیچہ کرو آپ کا جو رب ہے سمی ہے قریب ہے وہ سننے والا ہے وہ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے اس قدر چلا چلا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے رسول رحمت اللہ علیہ السلام کے پیچھے عبداللہ بن قیس کہتے ہیں میں کھڑا تھا اور میں پڑھ رہا تھا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ نبی رحمت اللہ علیہ السلام نے میرے طرف دیکھا اور آپ فرمان لگے یا عبداللہ بن قیس اے عبداللہ بن قیس اللہ عدللو کا اللہ کنزم من کنوز الجنہ کیا آج میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارہ میں نہ بتاؤں بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے رسول اللہ بیان کرے آپ نے فرمایا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَرَا کرو یہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ کی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے آپ قرائے کے مکان پر رہتے ہیں آپ مکروز ہیں آپ جاب کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں پندرہ دار میں ہنگا لیتے ہیں اگر آپ کی زبان پر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو بڑے بڑے بھنگلوں والے بڑی بڑی کوٹھیوں والے وہ آپ کے غناء کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ آپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے ایک شیخ ہیں نواف الخیاط بڑے اچھے ہیں ان کے بیانات یوٹیوب پہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک بندے نے پلال لیا بڑی سننے والی یہ بات ہے ایک بندے نے پڑوس میں پلال لیا جب انہوں سے خدائی کروائی ایک لکڑی کا سندوق اسے ملا جب سندوق کو کھولا وہ سارا سونے سے بھرا ہوا تھا کئی کلو اس میں سونا تھا حکومتی کاروائی کے بعد وہ سونے کا سندوق اس کی سپرد کر دیا گیا اس نے وہ سندوق فروخت کر دیا وہ جو خزانہ اس کو ملا تھا اس پلالٹ میں وہ سونے کا لکڑی کا سندوق سونے سے بھرا ہوا اس نے پھر اس سندوق کو تین ملین ریال میں فروخت کیا کتنے ملین ریال میں بولے بولے کتنے ملی ریال میں پاکستانی کرنسی میں یہ کروڑوں میں رقم ہے کروڑوں میں شیخ نواب فرماتے ہیں اس بندوں کے پاؤں جو تھے مارے خوشی کے زمین پہ نہیں لگتے تھے نواب فرماتے ہیں اس بندے کا یہ خزانہ اور خوشی ایک طرف جو بندہ اس کے مقابلہ میں لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑتا ہے اس کا خزانہ اس بندے کے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھنے والے بندے کے خزانے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا یہ ہزار درجہ بہتر ہے لیکن یار ہمیں خوشی نہیں ہے ہمارے دل کوئی تمنان نہیں ہے میرے پیارے بھائیو سسکتی ہوئی انسانیت کے نام یہ پیغام ہے مسجد اسحاق کا دکھوں کا علاج ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ یہ جنت کا خزانہ ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ اوہ بڑے سکھی رہو گے بڑی تربیت ہے یہ میں کے چکروں میں نہ پڑھو اپنی حیثیت جتلانے کی کوشش نہیں بندے کو کرنی چاہیے اللہ کی قسم انسان جتنا جھکتا ہے اللہ اتنا بندے کو اٹھاتا ہے اندر سے آواز ہے اچھا ایک پتہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں اچھی ترے بعد ایک الفاظ کا رٹا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ بدترین شرک بھی بندہ کرتا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پرلے درجے کا متقبر بھی ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک انگ انگ سے آواز نکلے میں بے بس ہوں میری کوئی حصیت نہیں ہے جتنا شان جتنا مقام جتنا مال جتنی عزت جتنا وقار مجھے ملا ہے یہ میری نیکی کی وجہ سے نہیں ملا یہ مجھ پہ میری اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے آخری دو حدیثیں توجہ سے سن لیں رسول رحمت الاسلام کی سیدین سے فرمایا جب بندہ کہتا ہے جب بندہ کہتا ہے تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے اور میرے بندے نے اپنا آپ میری شپرد کر دیا ہے میرے حوالے کر دیا ہے واقعی طاقت کا مالک میں ہوں اور میری حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سیدین صاحب کو سناؤں جب بندہ کہتا ہے نا میرے پلے کچھ نہیں ہیں کوئی حرکت نہیں کر سکتا کوئی کام کرنے کی قوت نہیں ہے مگر تیری طاقت کے بغیر اللہ فرماتے ہیں سادہ کا عبدی فرشت ہو میرے بندے نے سچ بولا ہے اور مرتے وقت فرمایا مرتے وقت اس بندے کی زبان پر جھاری ہو گیا اللہ تبارک وطالعہ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے بھئی آپ حرام نہیں کھاتے آخری میرا جملہ سن لو طالب علم کا آپ ماشاءاللہ حرام نہیں کھاتے آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے آپ نماز پڑھتے ہو روزے رکھتے ہو حاج کرنے والے ہو اللہ والے ہو یہ بڑی کسرت اور محبت سے پڑھو آپ اپنی شادی شدہ بیٹی کو فون کرو دیکھو میری طرف یہ میری باتیں سادھی ہیں اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں کمی ہے بیٹی کو بیٹا مجھے فون نہیں کرنا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھنا ہے اپنے بچوں کو بتاؤ جوانی میں اگر یہ ذکر وظیفہ کسی کو نصیب ہو جائے اللہ اس کی صلاحیتوں کو چار چاند لگا دیتے ہیں صلاحیتوں کو بریک اسی وقت لبتی ہے جب بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے کبر میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی حسیت دلانے کے چکروں میں پڑھتا ہے تنہائی میں پڑھیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ کوئی ایسا غم نہیں ہے جو اللہ اس سے دور نہ کرے کوئی دکھ نہیں ہے اللہ اس کا مدابہ نہ کرے اور جنت کی کوئی بلندی ایسی نہیں ہے جو اللہ اس کے ذریعے انصیب نہ کرے تو حبابِ گرامیِ قدر وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قوتہ اللہ بلہ تو یہ کارڈ کی شکل میں نا ادھر دیکھیں میری طرف یہ ادھر میں نے انگلش میں اردو میں اراب لگا کے اس کو لکھ بھی دیا ہے اور جو کچھ میں نے آپ کو سنایا ہے نا یہ میں نے سارا خلاصہ بھی یہاں پہ کر دیا یہ فور کلر کارڈ ہے آپ دو دو تین تین لے جائیں انشاءاللہ لے جائیں گے نا جی بھولے نہیں آپ نے پہاڑ اٹھانا ہے لے جائیں گے نا انشاءاللہ آپ پہلے بھی بہت زیادہ یہ ذکر پڑھتے ہیں ذرا پہلے سے زیادہ پڑھیں گے آپ ہاتھ کھڑا کریں ہاں کون کون زیادہ پڑھے گا چندہ نہیں ملیتا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ یا اللہ جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو کعبت اللہ کے تواف میں پڑھنے کی تفیق دے دے اوئے ابھی بھی ہاتھ اٹھالو انشاءاللہ دعا اللہ نے میری رادنی کرنی یا اللہ جو پہلے سے زیادہ پڑھے اللہ اس کو روزہ تم میں ریاض جنہ میں پڑھنے کی تفیق دے دے اللہ اس کو میدان عرفات میں پڑھنے کی تفیق دے دے اے اللہ ہمارے حالات بہتر فرما دے اللہ ہمارا سفر خوشیوں کی طرف کر دے اور اے میری اللہ ہمیں جنت کے سب خزانے نصیب فرما دے غیبت چغلی تنقید نہاک تبصرے یہ کیا حالات میں دیکھ رہا ہوں عمران خان روا شریف فلان 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 آپ اپنا کام کریں لا حولہ بلا قوتہ اللہ بلا پڑھیں وطن آپ کا کہیں نہیں جاتا انشاءاللہ جو آپ کر نہیں سکتے خامخا کی تنقید میں وقت ضائع کرتے ہو لا حولہ بلا قوتہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے وطن کی سلامتی کے لئے پڑھیں جی ہاں کاروبار کی سلامتی کے لئے پڑھیں یہ خیر ہے یہ برکت ہے یہ دین و دنیا آخرت کا سب سے قیمتی خزانہ ہے لا حولہ بلا قوتہ اللہ بلا آپ کے بچے پڑھیں کبھی آپ نے اپنے بچوں کو کال کر کے یہ پوچھا ہے کہ بیٹے آج مجھے بتاؤ میں تربیت کے طور پر آپ سے پوچھ رہا ہوں آج لا حولہ بلا قوتہ اللہ بلا کتنا بڑھا ہے کسی بیٹی سے ہم نے سوال کیا حفظ کے بچے اللہ کی قسم یہ اس وظیفے کو پلے باندھ لیں وہ نیحل بھی ہوئے نلائق بھی ہوئے لیکن اللہ پھر بھی لا حولہ بلا قوتہ اللہ بلا کی برکت کی وجہ سے علم اور حفظ کی تمام راہیں کو شادہ فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ پڑھنے کی توفیق اتا فرما ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے نجا انشاءاللہ حازہ ما کانا اندی واللہ تبارک و تعالیٰ عالم بسوا سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم